بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ صاحب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے تو شکرکندی کو اکثر اور قدم بزار سے خرید کے کھاتے ہیں جو کھانے میں بہت زیادہ مزہ دیتی ہے لیکن یہی شکرکندی اگر ہم گھر میں بنا لینا تو بلکل بھی مزہ دار نہیں بنتی اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے گلگلی سی ہو جاتی ہے اور پھیکا پنا جاتا ہے ان میں جو کھانے میں بلکل بھی مزہ نہیں دیتی آج میں آپ کو پوری ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ یہ شکرکندی گھر میں بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ بلکل بزار والا مزہ گھر میں لے سکیں گے ساتھ ہی اس کو مزید فلیور فل بنانے کے لیے کچھ مسالے بھی ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے جس سے ان کا ٹیسٹ وہ اور بھی بڑھ جائے گا اس کا ٹیکچر آپ چیک کریں بلکل بزار کی طرح بنا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار سی شکرکندی کو گھر میں بنانا سکھتے ہیں تو بسمالوانی رحیم سب سے پہلے میں نے یہ پر ایک کڑھائی لے لیا اور اس کے انہوں میں ڈالوں گی ایک کپ پانی اور اس کے بعد کوئی بھی آپ جالی لے لیں سٹینڈ لے لیں اور وہ آپ اس کے درمیان میں رکھ دیں اس کے بعد شکرکندی میں نے لے لی تھی جن کو میں نے اچھی دانہ سے دھو لیا تھا تو بس ایک ایک کر کے شکرکندی کو میں اس سٹینڈ کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم میں پکنے کے لیے ہم چھوڑیں گے اس طرح جب اس ٹیم میں یہ پکے گی نا تو اس کا ذائقہ بلکل جو ہے نا ٹیکسچر ذائقہ بلکل بزار کی طرح بنے گا ادھرواس جو لوگ اس کو گھر میں بوائل کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بلکل فیکا سا بنتا ہے اور اندر سے ہی بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو پندرہ سے بیس منٹ میں ہی ہماری شکرکنیاں دیکھیں کتنی اچھے سے گل چکی ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی ایک ڈش میں فلیم کو میں بند کر دوں گی اور ہلکا سا ان کو تھنڈا ہونے دیتی ہوں اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ کے طرف چلیں گے تو شکرکنیاں میں نے نکال دی تھی اور یہ اب تھوڑی سی نا تھنڈی بھی ہو چکی ہیں اب ان کا چھلکہ ہم اتاریں گے تو یہ دیکھیں پہلے ہم اوپر سے اس کو کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے سے بھی کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کا چھلکہ جائے نا وہ اتر جائے گا آپ چاہیں تو چھوری کی مدد سے اتار لیں ہاتھوں کی مدد سے بھی یہ بہت ہی آسانی سے اتر جاتا ہے اس کا چھلکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے بھی یہ بہت ہی آسانی سے اتر رہا ہے چھلکہ اور جب میں ان کو کٹ کروں گی نا تب آپ فیل کریں گے کہ ان کا ٹیکچئر بلکل بھونی بھی جیسے بزار سے ہم لیتے ہیں شکرکنیاں ویسے بنے گا تو یہاں پر دیکھئے ساری شکرکنیوں کی جو سکن ہے میں نے وہ تار لیا اب اس کو ہم کٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے ان کا ٹیکچئر بلکل جس طرح ہم ٹھیلے سے لے کر کھاتے ہیں شکرکنیاں بلکل ویسا بنا ہے تو ساری شکرکنیوں کو میں اسی طرح ٹکڑوں میں کٹ لیتی ہیں اس کے بعد ہم ان کو پریٹ آؤٹ کریں گے تو ماشاءاللہ سے شکرکنی کو میں نے کٹ کر لیے میں نے گلائے میں کٹا ہے آپ چاہے تو اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ میں ان کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سم چٹ پٹا سپائسی بنانے کے لیے تھوڑا چاٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنگل کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے پاس کھٹی مٹی ایمھلی کی چٹنی ہے یہ عمومن ہم گھر میں بنا کر رکھتے ہی ہیں تو یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بھی ریسپی آپ سے شیئر کر دوں گی تو یہ دیکھئے یہ چٹنی ڈالنے سے نا ان شکرکنیوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سی کٹیوی ہری میچ سامل کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ یہ ہری میچوں کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا چٹ پٹا سپائسی کھانا جاتے نا شکرکنی کو تو تھوڑے سی اس میں ہری میچیں ضرور کٹ کے اٹھ کی جائے گا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری بہت ہی زبردست بلکل بزار کی طرح شکرکنی بن کے تیار ہے اور اس کا ٹیکچر میں آپ کو بھی چیک کرواؤں گی بلکل یہ مارکیٹ سے جس طرح ہم خرید کے کھاتے نا بلکل ویسا بنے گا اگر ہم گھر میں کو بوائل کرتے نا تو یہ بہت ہی اندر سے پیکی بنتی گلگلی سی بنتی لیکن چونکہ ہم نے ان کو سٹیم کیا نا تو یہ بہت ہی خستہ اور کراری بن کر تیار ہوئے تو نزدیک سے بھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھئے کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہیں بہت ہی خستہ بہت ہی کراری بن کر تیار ہوئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے تو کانڈیز کو سبسکرائب بھی کرنے ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ